موسیقی نو فنکشن ہالز ہیں مزید 16 فنکشن ہالز کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کے بعد اس کی تعداد شہر میں 25 ہو جائے گی ان فنکشن ہالزوں میں دلہ دلہن کے لیے الگ کمرے کلیانا مندپم کھانے کی جگہ مارڈن کیچن پینے کے پانی کی سہولت اور پارکنگ کی سہولت پر غیرہ رہے گی اس کے علاوہ فنکشن ہالز کو پورکشش اور دلکش نظر آنے کے لیے پالسی لنگ اور ٹائلز کا بھی استعمال کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ان فنکشن ہالز کے چارجز ہیدراباد کے دیگر فنکشن ہالزوں اور بینکٹ ہالزوں کے مقابلے میں کم رہیں گے جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ مانگ ہے ٹویٹر ساریفین کے لیے خوشخبری بلیو ٹک پیڈ سکیم کر دی گئی ملتبی ٹویٹر کے مالک ایرون واسٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب تک وہ ٹویٹر پر جالی اکاؤنٹس کے مسئلے کا حل تلاش نہیں کر لیتے بلیو ٹک کے لیے پیڈ سکیم دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ جالسازی کو روکنے کے لیے بلیو ٹک کی تصدیخ کے عمل کے دوبارہ آفاس کو فیلحال روک دیا گیا ہے آدھر ہے کہ ٹویٹر کی جانب سے بلیو ٹک کے لیے مہانہ فیس کے وصولی کی اقدام پر کئی گوشوں سے تنخیدے کی گئی تھی شہردرباد میں آج کئی مقامات پر انکم ٹیکس حکام نے شاپے مارے صبح کی اولین ساتھوں سے ہی دھاووں کا سلسلہ جاری ہے باوضوع اس دلائے کے مطابق قیاسی توزیر ملہ رڈی ان کے فرزند مہندر رڈی اور دامات شیکہ رڈی کے مکانات اور دفاتر پر دھاوے کیے جا رہے ہیں اطلاع تھے کہ پچاس ٹی میں ان دھاووں میں حصہ لے رہی ہیں ملہ رڈی کے اداروں اور ان کے رسیداروں کے مکانات کی بھی تلاشی لی گئی پبلہ زین آئی ٹی کے حکام نے تلگانہ کی وزیر جی کملاکر کے ساتھ ساتھ دیگر وزہ ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی کے مکانات اور دفاتر کی بھی تلاشی لی تھی جین کی ایک فیکٹری میں لگی بھیانک آگ جس کے رتیجے میں چھتی سفراد ہو گئے حلاق یہ حادثہ وستی صوبے ہینان کی ایک فیکٹری میں پیش آیا ہائی ٹیک زون میں واقع ایک فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے امانت کے بڑے حصے کو اپنی ضرد ملے لیا آگ لگنے کے بعد علاقے میں دھوئے کے کشیف بادل دیکھے گئے میڈیا ریپورس مطابق 36 فائر انجن کی گاڑیوں کی مدد سے آگ پر خوابو پایا گیا حاصل میں زخمین ہونے والوں کی علاج کے لیے اسپیتہ حلمت دخل کر دیا گیا آگ لگنے کی وجہ فولی طور پر پتانے ہی چل سکی البتہ پولیس نے مقام حاصل کے پاس ایک مشتبہ شخص کو لے لیا ہی راست میں سابق رکون راجے سبا عبدالصمت صدیقی کا ہو گیا انتقال عبدالصمت صدیقی ساکن رائچور سابق رکون راجے سبا کا طویل علالت کے بعد حیدرباد کے اسپتال میں پیر کی رات انتقال ہو گیا عبدالصمت صدیقی ایک ماہر تعلیم تھے انہوں نے انیس سو اٹھاسی سے انیس سو چورانوے تک بحثیت رکون راجے سبا خدمات انجام دی انہوں نے نیو ایڈیوکیشن سوسائٹی ملت ایڈیوکیشن سوسائٹی قائم کر کے رائچور اور آس پاس میں کئی تعلیمی دارے قائم کیے تھے انہوں نے اپنا سیاسی کریئر جنتہ پارٹی سے شروع کیا تھا جو بعد میں جنتہ دل مزم ہو گئی وہ جنتہ دل کے جنتہ سیکریٹی بھی رہ چکے ہیں جنتہ دل کے تقسیم کے بعد انہوں نے لوگ شکتی پارٹی قائم کی تھی نماز جنادہ بعد نماز دوھر اندرون خلعہ رائچور میں منگل 22 نومبر کو ادا کی جائیں گی اور تدفین رائچور میں ہی عمل میں آئے گی دہلی مینسپل کورپیشن انتخابات میں مجلس پندرہ حلقوں میں مقابلہ کر رہی ہے اور ایک آزاد امیدوار کی تائید کی ہے دہلی بلدی انتخابات 4 ڈیسمبر کو مقرر ہیں مجلس کی جانب سے 17 امیدواروں کا اعلان کیا گیا تھا انہوں نے اپنے پرچن نامزدگی بھی داخل کر دیا تھا ان میں سے دو امیدواروں کی پرچن نامزدگی مسرط ہو گئے اس طرح مجلس کے 15 امیدوار میدان میں ہیں بیور ممالک سے ہندوستان آنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری کوئیٹ کے ترازر میں ایر سبیدھا سیلف ڈیکلیریشن فارم کو لازمی قرار دیا گیا تھا اب اس لازمی شرط کو ختم کر دیا گیا کوئیٹ کی پابندیوں کے درمیان بیور ممالک سے ہندوستان آنے والے مسافروں کو اپنی ذاتی تفسیلات کے ساتھ دستاویز کو دور طریقے سے پر کرنے کا لزوم آیت کیا گیا تھا جس میں یہ بھی شابل تھا کہ ان کو کوئیٹ ویکسین کتنی خوراکیں اور کب حاصل کی گئی مزید یہ کہ آٹی پی سی آٹیسٹ کی تفسیلات اُٹھ میں شامل کی جانی تھی ہندوستان نے حال ہی میں اس سرط کو ختم کر دیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ مسافروں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مکمل ویکسینیشن لینے کے بعد ہی ہندوستان آئیں سرقی کی واردات میں ملوث ایک کارٹو ڈرائیور کو پولیس نے لے لیا حراست میں اور اس کے خبزے سے مسروح اقتلائی زیورات جس کی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے ضبط کر لی گئی کمیشنر پولیس کے ناگراجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفسیلات سے باخت کروایا موسیقی